اچھا آپ دورہ دیکھئے کہ کن لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوگا ہے مثلا ایک بڑی مثال اس کی جس میں کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرتے کرتے پھر ٹرال کرتے کرتے پھر میمز بنتے بنتے پھر مزاق اڑاتے اڑاتے اس بندے کو ہم نے مار دی پہلے تو پھر بھرم شرم ہوتی تھی کہ یار یہ میرا فیس بک فرینڈ ہے جاننے والا یہ پوسٹ نہیں لگائے گا اب تو دکھ کی بات یہ ہے یار اپنے نہیں چھوڑتے اور اپنی خوشیوں کو اپنے تک رکھیں یار اپنے ارادوں کو اپنے تک رکھیں آپ ان کو سوشل میڈیا کی زینت بناتے پتہ نہیں یار کیسے یہ جورت میں کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ تیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں شاہ صاحب شویب بلک صاحب کی جو شادی کی خبریں ہیں وہ بڑی زبان زدہ عام ہیں اور تیسری شادی ان کی جو ہے وہ ہو چکی ہے ادھکارہ سنہ جاویس صاحبہ سے اجھے چلیں ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے اس میں جو آپ سے پوچھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس حد تک سوشل میڈیا پہ اس پہ وابیلہ اس پہ تنقید بھی کی جاری ہے اس کے اوپر ان کو برا بھلا بھی کہا جارہا ہے ان کی جو پہلی وائف ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے بات کی جاری ہے کہ بڑی زیادی گردی ہے سر یہ پرسنل چیزیں ہم پرسنل کیوں نہیں رہنے دیتے کیوں ہم جو ہے وہ اتنا ان کی پریویسی کے اندر گھسکے اور اس وقت انڈیا پاکستان کے سوشل میڈیا پہ تو ہر طرف آگ ہی لگی ہوئی ہے اس معاملے پہ مسامہ صاحب بہت بہت شکریہ اس طرح کے موضوعات پہ ہم پہلے بھی بات کر چکی ہیں کبھی میں آپ کبھی ہماری بہن فرہ اقرار کبھی ڈاکٹر بریرہ کے ساتھ میں نے بات چیت کی دیکھئے ایک چیلنج ہے اور یہ چیلنج جو ہے وہ بلخصوص پاکستان اور انڈو پاک یہ پوری بیلٹ میں یہ ایک وبا جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور یہ وبا کووٹ سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ وبا کیا ہے یہ وبا ہے ٹو لگانے کی یہ ہے ڈنڈورہ پیٹنے کی یہ ہے ایک پنجابی میں ایک اکھانے ہوتی ہیں اکھان میں نے کیونکہ بی اے میں پنجابی بھی پڑھی تو میرا پسندیدہ سبجیکٹ تھا بلکہ جتنے صوفی شاعر ہیں ان سے متعارف میں بی اے کی پنجابی کی ویسے ہوا تو زمانے میں ہم لوگ انجننگ کے ساتھ ساتھ بی اے کے پیپر دیتے تھے سی ایس ایس کے ایکزام سے تو اس میں اکھانیں ہوتی تھیں وہ ہم رٹا لگاتے تھے تو ایک اکھان پہلے سمجھا دوں اکھان کیا ہوتی ہے اکھان ہے ایک کلہ دے دو یارہ ایک ایسا مہاورہ جس میں وزدم کہ ایک اکیلہ اتر دو یارہ ہو جاتے ہیں ایک پنجابی کی اکھان ہے جو ہم پہ بڑی پوری اترتی ہے وہ اکھان ہے اپنا چگہ ساڑ کے تماشا دیکھنا چگہ کہتے ہیں جگی بڑے سائز کے وجہ چگہ it's home اور تماشا دیکھنا کہ بعض لوگ اپنے گھر کو تیلی لگا کے آگ لگاتے ہیں یا وہ پامڑ پال جاتا پھر وہ تماشا دیکھتے ہیں واہ واہ کی آگ لگی یہ مزاج انٹو پارک میں بلخصوص سوشل میڈی آنے کے بعد بہت بڑھ گئے پہلے یہ مزاج کہیں چھپا پڑا تھا یعنی ایک فن تھا اس فن کو پرفارم کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اب یہ ہوا کہ ایک نیا سٹریج منچ تیار ہو گیا وہ ہے سوشل میڈیا پچھلے دس پندرہ سالوں میں اور سب کو پرفارم کرنے کا موقع ملا کہ یار یہ تو بڑا اچھا ہے کہ جو ہم بکواس کرنا چاہیں ٹک ٹاک پہ کریں جو کرنا چاہیں یوٹیوب پہ کریں فیس بک پہ کریں انسٹا پہ کریں کمیونیکیشن کے میڈیم ہے پہلے تو پھر بھرم شرم ہوتی تھی کہ یار یہ میرا فیس بک فرینڈ ہے جاننے والا ہے یہ پوست نہیں لگائے گا اب تو دکھ کی بات یہ ہے اپنے نہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے اپنے نہیں چھوڑتے اس کو میں نے خود بڑا فیس کیا آپ جانتے ہیں تین بار الحمدللہ رب العالمین میں ٹاپ ٹرینڈ ہوں ٹیوٹر پہ اور نیگٹیو ٹاپ ٹرینڈ ہوں تین دفعہ میں نے بھگتا اور تینوں دفعہ جو پوٹرے کیا جا رہا تھا وہ بالکل اس سے مختلف تھا پوٹرے کیا جاتا ہے کچھ یعنی پرسپشن ایک نئی بیلڈ کر دی جاتی ہے ریالیٹی کچھ ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے اب تین پرسپشنز اس سے نہ بنی ہیں اس واقعے کی طرف آتا ہوں شیئے ملک صاحب کا پہلے تو میں دل سے بتا دوں کہ میں بڑا احترام کرتا ہوں شیئے ملک صاحب کا میرے دل میں بڑا احترام وہ ایک ہیرو ہے ہیرو کو ہیرو کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور جتنے ہم ہیروز کو جانتے ہیں اس وقت مشاہیر بڑے بڑے نام ہیں سلیبرٹیز ہیں ہمیں بنیادی کلیہ سمجھ جانا چاہیے یہ سب انسان یہ پرفیکٹ نہیں ہے انسانوں میں مکمل ذات بہترین ذات عملی نمونہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتہ گرامی ہے ان کی شخصیت کے سامنے بونے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہم جتنی سلیبرٹیز ہیں دیکھیں نا ایک سورج کا ایک دیئے سے کیا مقابلہ ہوئی نہیں ہے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے بلکل نہیں تو یہ جتنی سلیبرٹیز کو آپ میں جانتے ہیں میں خود اپنے فالورز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مکمل نہیں ہیں اور ہمارے سو میں سے سو نمبر نہیں آئے بلکل ایسے یہ جو زندگی کا امتحان ہے اس میں ہم سب نے ٹاپ نہیں کیا ہوا ہم میں سے کوئی میکسیمم ستر پہ پہ پہن جاتا ہے ساٹھ پہ پہ پہن جاتا ہے یہ ساٹھ ستر پہ بڑی پوزیشن ہوتی ہے زندگی میں ساٹھ ستر لینے والا آئنسٹرین ہوتا ہے بڑی بڑا ہوتا ہے یہ بڑا غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی زندگی کے کچھ گری ایریاز ہوتے ہیں جسے کمزور کہہ سکتے ہیں محلو کمزور حصے واسب صاحب کے ایک جنگلہ ہے کہ جو تقلید ہے نا وہ صرف سرکار دولم کی کی جا سکتی ہے حضور کی ذاتِ گرامی کے علاوہ جتنی بڑی شخصیات ہیں ان کی کسی ایک شعبے میں تقلید کی جا سکتی ہے مکمل تقلید نہیں کی جا سکتی ہے مثل غالب کی شاعری تک ٹھیک ہے بات جناح کی ڈیٹرمنیشن اور ایک لیڈر ہونا ٹھیک ہے علامہ محمد اقبال بہت بڑے عاشق رسول ہیں شاعر مشرق ہیں پویٹری ہے فالو کریں ان کو زندگی کے ہر شعبے فالو نہیں کر سکتے اب آ جاتے ہیں شویب ملک صاحب کی طرف تو گزارش یہ ہے کہ انتہائی احترام کے ساتھ میں کہوں گا وہ ایک انتہائی اچھے انسان ہے اور ایک لیڈر ہے اور ہیرو ہے سلیبرٹی ہے ان کا بڑا کانٹریبیوشن ہے کرکٹ میں باقی زندگی کے میردانوں میں اب یہ جو پہلا ڈیلمہ ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا اس ایشو میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں بلکل ایسے یہ صرف شویب ملک صاحب نہیں ہے یہ آپ پچھے طرح بڑھ کے دیکھئے تو ایک سیریز ہے ایسے ہی ہے اچھا آپ درہ دیکھئے کہ کن لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ ہو گئے مثلا ایک بڑی مثال اس کی جس میں کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرتے کرتے پھر ٹرال کرتے کرتے پھر میمز بنتے بنتے پھر مزاق اڑاتے اڑاتے اس بندے کو ہم نے مار دی ڈاکٹر آمیر لیاکت ڈاکٹر آمیر لیاکت مسلمانوں کی سو طاقت پر شخصیات وہ ان کا نام شامل تھا اتنا بڑا انکر لیکن انسان ہی ہے کمی ہوں گی کتا ہی ہوں گی اللہ انہیں غریقے رحمت کرتے آمین یا ان کی ہزار خوبی ہیں تھیں وہ ہم نے اچھے پوش ڈالی اور اس کو ٹرال کرتے کرتے نوبت یہاں تک لیا ہے کہ ان کو جان چلے گی اس دنیا سے چلے گی اکرار الحسن ہمارے بھائی ہیں بڑے محترم ہیں مجھے بڑے عزیز ہیں میرے دل کے بڑے قریب ہیں ان کی میسیس فرہ اقرار میری بہنوں کی طرح آپ جانتے ہیں سکی بہنوں والا تعلق ہے میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں جس طرح لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ تیسری شادی کو جس طرح لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس کیا جا رہے ہیں دوسرا چلنج یہ ہے کہ جو اینگل بنایا جا رہا ہے جو اینگلنگ دی جا رہی ہے جس زاویہ نظر کو ذرا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے وہ کو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے نکاح بلکل یہ ہے غیر شرعی تو نہیں ہے غیر قانونی تو نہیں ہے بلکل ایسے یعنی اللہ اجازت دے رہے ہیں بلکل ایسے یعنی اللہ صحابیوں کی زندگی پڑھیں سرکارت و عالم سنسل کی زندگی پڑھیں اس میں ازواج تھی امت کی ماں ہیں تو اس میں ایسا کیا ہے دنیا میں آج بھی بڑے ایسے ممالک ہیں جہاں پر زیادہ شادی ہیں سعودیہ میں ہیں پاکستان میں میں بتا ہوں سندھ میں ہیں بلوچستان میں ہیں کے پی کے کئی بیٹس میں کامن ہیں دو تین بیویوں بڑا کامسی بات ہے تین چار نکاح ہوتے ہیں بلکل ایسے چار کی تو اجازت ہے ہمارا ہم یہ جو بیٹ پنجاب کی بلخصوص ہے سر ان کے ہاں بڑے مسائے ہیں یہ میں بتاؤں یہ ہم سوشلی بڑے مشکل لوگ ہیں آسان لوگ ہیں ہمیں خوبی بڑی ہیں پنجاب کمال کی درتی ہے میں خود پنجابی ہوں ہم کو بنا میری بیس زبان جس میں مجھے عبور ہے وہ پنجابی ہے میں پنجابی کجل کا پرموٹر ہوں میں پنجابی زبان کا پرموٹر ہوں میں پنجابی کی ریتل بیتل کا پرموٹر کچھ ہمارے ڈائلمیں ہیں ان ڈائلمیں میں ایک تو ہمارے ڈائلمیں یہ ہے کہ ہمارے ہمارے لیجن میں کئی نہ کئی تنز ہیں ایک تھوڑا سا تقبور ہے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کاما اردو میں کہتے ہیں کام کرنے والے کو پنجابی کہتے ہیں کاما انگلیش میں کہتے ہیں ورکر ٹھیک ہے جی اور اس کا ایک ورڈ ہے لیبر یہ سارے ورڈ ہیں یہ کام ہے بسی کے لیے ہم سارے ورکرز ہیں اس میں سب سے جو نیچی ہوتا ہے وہ ہاتھ سے کام کرتے ہیں اس کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہوتا آپ میں دفتر میں بیٹھ کے آرڈر کرتے ہیں نیچے نوان بھاگ رہا ہے عویس بھاگ رہا ہے ٹیم بھاگ رہا ہے ڈرائیورز بھاگ رہا ہے یہ سارے وہیں جو ہاتھ سے فیزیکلی کام کر رہا ہے یعنی جس کی انٹلیکٹ لو ہے اس کے پاس جسم ہی ہے ہاتھ سے کام کرنے والا اس کی مطلب قدر و منزلت کتنی بڑھ گئی اس کو کیا ورچ دی ہے اللہ کا دوست ہم لوگوں نے کامہ کہا اس کو پنجاب اے اپنا کامہ ہے کامہ نو بلاو یہ ہمارے لہجیں ہیں کامہ سے بھی آگے کمی کمین تک کمی سے نکلیا نا بڑھ کامہ سے نیچے نکلیا کمی کمی کمین کہہ دیا کمین کا ورڈ ڈالا گیا ہے اگر کھولو کمین کا مطلب لور ورڈ یعنی اس کو انسٹ ہم نے کی حالا کہ کام کرنے والا یہ دیکھیں ہمارا پرابلم ہے ہم لوگ نے میرے پاس آپ کے پاس بھی لوگ میں ہیلپ لینے آتے ہیں اوہ جی میری 52 ایج ہے میں بڑا ہو رہا ہوں ہیلپ کر دیں چائنہ میں جا گے دیکھیں 78 سال کی مائی کام کر کے کماری ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہم کام میں میں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا سر چھوٹی چھوٹی ریڈیو لگائی ہے ایک بی بی سے میں نے پوچھا اس نے چھوٹی سیک چھابری سی لگائی ہوئی تھی مارکٹ میں میں نے کہا what's your age اس کو تھوڑی انگریزی آتی تھی اس نے کہا 87 87 سال عمر ہے اس کے بچوں کو مسنا نہیں ہے اس کے لئے کام کرنا کوئی ہم ہمارے لئے کام انسلٹ ہے انسلٹ وہ کسی گاؤں سے کوئی میرے پاس آگیا کہتا ہے یہ آپ ایموڈن نوکری لوا جائے گورمنٹ دیں نوکرییں کھلیں آنے شاہ جی میں کہا کی لوا ہوں کس سن نوکری با کم کوئی نہ کرنا بے ترہاں مل جائے پینشن پر کیوں چاہیے دیئے یہ ہماری اپروچ ہے اس بیلٹ کی ٹھیک ہے رہے بلکل ایسی اچھا اب آ جاتے ہیں کیابوس پہ میں نے ایک پروگرم کیا فرا کے ساتھ ہم نے شادی دوسری شادی کو ٹیبو بنا دی یار لوگ زماعہ کی ریلیشن رکھ لیتے ہیں غلط ریلیشن رکھ لیتے ہیں ایکسٹر میریٹل ایفیر چلا لیتے ہیں میں حران ہوتے ہیں کیسے اپورڈ کر لیتی ہیں اور دوست فرمیشن نہیں دیتی ہیں شادی دوست اس پہ شگر لگا رہے ہوتے ہیں شادی کر لیں تو کسی کی کوئی گل فرنڈ ہے یار کتنا یہ نہیں شرم کی بات کہ غلط ریلیشن جائز ہو گیا یہ سٹینڈر ہے آپ کے سوسائیٹی کا مافی کے ساتھ اور سوکن برداشت نہیں ہونے یہ بزنس کمیونٹی میں نے کہیں جگہ یہ سنیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری بیگ میں وہ لوگ کرتی ہیں جو مرضی کر لیں بس شادی نہ کریں کہ جائداد کا میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی یار یہ آپ کی منٹالیٹی ہے تو حرام کو کرنا چاہیے تھا یہاں حلال کرٹیک ہو رہا ہے دوسرا تیسرا آجت ہے پرابلم کے دیکھیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پہلی شادی اگر فرض کریں کامیاب نہیں دوسری شادی کامیاب تیسری تو اللہ اجازت دیتا ہے بلکل ایسا ہی ہے نا پسندیدہ فیل طلاق میں سے طلاق ہے لیکن جائز ہے جائز ہے تو لوگ نہیں چل سکے الاد ہو جائے پرمیشن ہے کوٹ میں جائیں آپس میں بیٹھیں خاندان کو بڑھائیں الادگی کر لیں تو الادہ ہوا جا سکتا ہے تو لوگ جی پہلے ادھر تھا پھر ایسے تھا اب میں آپ کو اس کو سمرائز کرتا ہوں یہ تو میں نے بتا دیا ہوا کیا ہے اور سوسائٹی کیا ہے یعنی اس کو میں نے الیبریٹ کر دی ہے سارا سر یہ زیادہ تر کن کے ساتھ ہوتا ہے یہ بڑی یہاں آگے پھر میرے سے آپ سوال پوچھیں یہاں جواب آپ کو مل جائے گا کہ میں کیوں اپنی فیملی کو پبلک میں نہیں لاتا یا میرے کئی ایسے ٹورز ہیں جس میں بچے ساتھ ہیں یہ پیچھے دن باہلپور کا ٹور تھا اس میں ایک سین تھا جس میں میرے بیٹے نے کتے کو پکڑا ہوا تھا تو میری ٹیم نے ان کو آویس ہے پتہ ہے کہ انہوں نے بیٹے کو بلر کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو سلیبرٹیز ہیں جملہ سلیبرٹیز ضرور سنیں ہم سب پہ جو امتحان ہے فیمس ہونے کیا یہ امتحان ہے نا ایسے ہی ہے آپ کچھ کھا نہیں سکتے اس طرح اب ٹریول اس طرح نہیں کر سکتے جگہ جگہ لوگ پہچان جاتے ہیں ہم لائن میں لگ کے کون خریدیں لوگ مزاک اڑاتے ہیں جگہ جگہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں یہ سوسائٹی نوز ڈپ کرنے کی عادت تو کامن ہو گئی بلکل ایسے ہی میرے ساتھ کہیں دفعہ ہوتا ہے کہ یار میں کئی بیٹا کھانا کھا رہا ہوں ہم فیملی کے ساتھ لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں مزد کرنی پڑتی ہے میں کہتا ہوں یار میرے سے تصویر نہیں ہے لیلو ایسے تو نہ کرو یہ مورل سٹینڈرڈ بڑے لوگ ہیں اب یہ جو سلیبرٹیز ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں خدا کے لیے جس امتحان میں آپ ہیں وہ امتحان اپنے بچوں کو اور بیگمات کو نہ دیں ہمارے بچے ہماری فیملیز ان بیچاروں کی کپیسٹری بیلڈنگ نہیں ہوتی تو ہم اپنی جو سکسس ہے فیملی ہے تو سوشل میڈیا پر پوستر لگاتے رہتے ہیں کہ آج کپل کی فوٹو آپ نے پرانی فوٹو میاں بی بی کی نکالی پندرہ سال پہلے کی اور آج کی کہ پندرہ سال گزر گئے ہیں اور اس کے پندرہ دن بعد آپ دیکھیں لڑائیں شروع ہو جائیں گے کیوں شروع نہیں آپ نے ہزاروں بری نظروں کو شیلف کر کے دکھایا یہ ہم ہے میربانی فرما کہ اپنے گھروں کو بچائیں اپنے گھروں کو بچائیں اپنی فیملیز کو بچائیں اور یقین کیجئے دلدل ہے یہ سوشل میڈیا میں خود کہہ رہا ہوں ہمارا میڈیم یہ ہے لیکن لکیلے اس میڈیم سے بارہ یوٹیوب چینل ہے میرے بارہ فیس بک پیج ہم پوزیٹیو کام کر رہے ہیں آج تک میں نے ٹرول نہیں کیا آج تک میں نے نیگیٹیو پپوسٹ نہیں گئی آج تک کسی کو بلیک میل نہیں کیا لیکن سر لوگوں کا پروفیشنل اسے ڈالر ملتے میں دکھ کے ساتھ کہوں گا ایک تصویر تھی اس تصویر کو دنیا کی سب سے کرب والی تصویر کہتے ہیں اس تصویر میں گد بیٹھی ہوئی تھی اور ایک افریقن بچہ مر رہا تھا گد ویٹ کر رہی تھی یہ مرے ہے میں نے اس کو کھانا ہے وہ پیاس سے مر رہا تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوتا تھا سر یہ گد سوشل میڈیا یوٹیوبرز ٹولرز یہ گدیں ویٹ کرتی ہیں کو اتھے چڑھے کو آمر دیاکت اتھے چڑھے کو کاسی ملیشا اتھے چڑھے کوئی اقرار الہسان اتھے چڑھے کوئی یاسر شامی اتھے چڑھے کوئی کبھی شویب ملک اتھے چڑھے یہ چند دن بعد کوئی نیا واقعہ ڈھونتے ہیں اس کو فٹوپال کی طرح کھیلتے ہیں گدوں کی طرح نوچتے ہیں حرام کھاتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو یہ کماتے ہیں اس طرح سے ان کی رسک میں برکت نہیں ہوتی وہ جہاں مرضی لگا لیں اتنے خرچے علاج پہ دعائیوں پہ نکالتے ہیں ان کو نازے نہیں ہو رہتے ہیں کئی اور سے نکل رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا اور اللہ کا نظام ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ جو آپ کی ملکات ہوئی وہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا بیٹی میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو سوسائٹی کا گد والا نزاج ہے یہ ختم ہونا چاہیے تو سلیابلٹی اس کو میرا مشورہ ہے یار میربانی فرما کے میرے بھائی یہ فیس بک یوٹیوب اگر آپ کا تو پروفیشن ہے میرا تو پروفیشن ہے یار بچوں کا بیگم صاحبہ کا فیملی کا کیا قصور ہے اور اپنی خوشیوں کو اپنے تک رکھیں یار اپنے ارادوں کو اپنے تک رکھیں آپ ان کو سوشل میڈیا کی زینت بناتے ہیں پتہ نہیں یار کیسے یہ جورت میں کر لیتے ہیں میں حیران ہوں ایک ہمارے دوست تھے تو جب بھی بیگم کو گاڑی دو سال با لے گے دیتے ہیں تو گاڑی اور بیگم کی فرما لگاتے ہیں یہ نئی گاڑی کی نام میں کہتے ہیں تو یار اللہ یہ ایک لو اسٹین کی علامت ہے کہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے اچھا ایک دوست ہے وہ کمرہ جیسی لیتے ہیں پی سی کا واری کا لگاتے ہیں آئیم چیک ان پی سی ڈیولکس روم یعنی یہ منٹل غربت کی علامت ہے اس میں چھے سو کمرے ہو رہوں گے انہوں نے دو نہیں لگا یہ پوسٹ ان کے لیے نارمل بات ہے نارمل ہے یار کسی ارپتے کے لیے کسی بلینئر کے لیے مرسیڈیز آم سی بات ہے بی سی ہواری آم سی بات ہے بندہ اتنا تھوڑا ہو اور ویسے بتاؤں یار کہ یار یہ کتنی ایک چھوٹی منٹلیٹی ہے کہ آپ اپنی آپ کو بیوی دکھانی پڑے معافی کے ساتھ اور نیچے جو ماشاءاللہ وہ صرف ٹائپ ہوا ہوئے کسی کے ذہن میں جو چل رہا ہے اگر آپ کو پتہ لگ جائے خدا کی قسم اور یہ میرا درد آپ کو سمجھ آجائے آپ کبھی پوسٹ نہیں لگا سکتے بہت بہت شکریہ سیر بہت شکریہ آپ کا مجھے امید ہے کہ جو سیلیبیٹیز کو آپ نے پیغام دی ہے وہ بھی اس سے سیکھیں گے اور جو یوٹیوبرز ہیں ان سے بھی ظاہر ہے کہ آپ نے بھی گزارش کی ہم سب گزارش کرتے ہیں کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے اندر جا کے ان کو اس حد تک عجیرہ نہ کریں کہ لوگوں کی جانے جائیں یا وہ ڈپریشن میں جائیں آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ